دوستوں جودھا اکبر کی کہانی تو سبھی نے سنی ہوگی لیکن جودھا بھائی کی خوبصورتی کی کہانی بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی جودھا بھائی اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں جو کوئی بھی کھور کر دیکھ لیتا تھا تو اکبر اسے وہیں پر انہیں کڑی سزا دیتے تھے یہ سزا ایسی ہوتی تھی کہ ان کی پشتیں بھی یاد رکھتی تھی جودھا بھائی ایک راجپوت راجکماری تھی جنہیں ہر کا بھائی ہیر کمر اور کئی ناموں سے بھی جانا جاتا تھا محلوں میں پلنے بڑھنے والی جودھا بھائی کا اتحاس کافی دلچسپ ہے جودھا بھائی جیبور کے راجپوت آمیر ریاست کے راجہ بھارمل کی بڑی بیٹی تھی راجہ نے انہیں ایک بیٹے کی طرح رکھا تھا انہیں ہر حالات سے لڑنا سکھایا اور ان کی دیکھ بھال ایک لڑکے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کی تھی راجہ بھارمل اپنی بڑی بیٹی جودھا پر بہت یقین کرتے تھے جودھا بھائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بیعپار کشلد مانی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی مشہور ہو گئی یہی وجہ تھی کہ مغل باشا اکبر بھی ان کی خوبصورتی کے دیوانے تھے اکبر جودھا بھائی کو بہت پسند کرتے تھے ہر پل وہ انہی کا خیال رکھتے تھے یہ بات ہر کسی کو معلوم تھی اس لیے جودھا بھائی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا محل میں جودھا بھائی کی سردھاؤں کا خاص خیال لکھا جاتا تھا اور ان کی خواہشوں کو پورا کیا جاتا تھا جو کوئی بھی رانی جودھا بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑا جاتا تھا اکبر اس کو وہیں پر سزائے موت تک کی سزادے ڈالتے تھے یہی وجہ ہے کہ جودھا بھائی کی طرف کوئی بھی آدمی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمد نہیں جھٹا پاتا تھا اکبر نے بہت سے لوگوں کو محل کے اندر پکڑا اور انہیں سزا دی جودھا بھائی اکبر کی تیسری بیگم تھی جودھا بھائی تینوں بیگموں میں اکبر کی سف سے خاص ہوا کرتی تھی جودھا بھائی نے قریب تیتالیس سالوں تک ہندو مغل مہارانی کے روپ میں ہندوستان پر حکومت کیا اکبر کی موت کے بعد جانگیر نے ان کو رانی ماں کا بھی خطاب دیا تھا جودھا بھائی کا مغبرہ آج بھی آگرہ کے سکندرہ میں موجود ہے جو مغل واسطکلا کا ایک بہترین ادھارون ہے جو اپنی واسطکلا کے لیے الگ ہی پہچان رکھتا ہے دوستو آج ہم نے آپ کو جودھا بھائی سے جڑی وہ جانکاری دی جو شاید ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل ٹرائیول ٹوریزا کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور ہاں اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے ہم آپ کے لیے اسی پرکار کے اتحاس سے جڑی باتوں کو لیے کر آتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویشائے پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت